ان کی گمرائی کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ویسے اور یہاں پر تفسرہ کریں کہ دیکھو جی یہ ہاتھ چونتے ہیں جی اور نہیں لوگوں سے ہاتھ چونتے ہیں انجینئر نے کتنا رولا پائے مرزے نے جیل میں نے پہ جی دیکھو جی پیر جناب تغوت ہیں انہیں شرم نہیں آتی وہ نہ لی کسے زنگی نے ایک ویڈیو جی لگا یوں جڑا آپ ہاتھ چونتے ہیں مصدر تم چونتے ہیں تو بالکل این تو عید ہے اور اگر کوئی داتا علی اجوری کا چومے آتا ہے اگر کوئی شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی کا چومے آتا ہے یہ ان کے اتگنڈوں سے تیان رکھنا ہے اب یہ کہیں گے میں جو سنا رہا ہوں ہوتا کہہ جی کہانی سنا دیتی ایک قصہ سنا دیتا ہے ہم سنائیں گے اس لیے کہ قصہ ہمارے بگرگوں کا ہے تم بھی کوئی سنا دو اگر تمہاروں کا ہے مگر وہ اعلیٰ عبریلوی نے خوب فرمایا ہے کہ مدینہ جانے جنانے جہاں ہیں وہ سن لیں مدینہ جانے جنانے جہاں ہیں وہ سن لیں جنہیں جستجوے جنان سوے زاغ لے کے چلے ایک بڑے اکھیری کل ہے اے 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 انہوں نے ہمزوردانے جانے ہیں اے لکھے ابھی کان کھا لینے چیزے اور کسا تو سن سنا دیو اساں یہ سنا دینا اگر حضور نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کی چٹھی بھی بریلی کا امام آمد رضا دے گا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت آپ بندے کا دماغ گماتے پھرتے ہیں یہ قصہ سننا مقصود نہیں تھا مقصود تو آپ کو پکا کرنا ہے اور یہ دیکھ اب آپ کو کہیں گے شیر اوشاری سے کیا ہوتا ہے شیر ہی تو انہیں لکھیں تو آپ مجھے بتلائیں کہ یہ جو اثان بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ انہ کے لکھے اچھا بولو ہاں نہ میں سنگا اچھا ہوں ہاں جی شیر دے تھوڑا اور اچھا بولو کس ہے وہ کون نے صحابی ہے رسول تو وہ شیر کے دیس ہم نے پڑ دے رہے سکار دے اسلام میں شیر شاری کے گنجائش نہیں اسلام میں شیر شاری کے گنجائش نہیں وہ دیوانیاں اسلام کو تو بہتر سمجھتا ہے یا وہ بہتر سمجھتا ہے جس پر رب درود و سلام بیجتا ہے تو گل سمجھنے تھی کوشش جو اوجی گئے شیر ہی کے لکھیں جب انہاں شیر جڑا لکھیا حالانکہ انہاں گل ہوئی کی تھی میں مثال دینا حسان بن صاحبت برماتے بریلی آئیں گے اللہ حسان بن صاحبت برمی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں لمیاتی نظیر و کفی نظر نظر دے اندر زور تو اڈی مثال مل دی لے مثلے تو نشد پیدا جانا باوا کہتا ہے واج مالوم ان کا لم تالے دن نساؤ دنیا کی کسی عورت میں آپ دے نال دا جنے ہی نہیں آمد رضا فرماتے ہیں مثلے تو نشد پیدا جانا لیکن ایت منوں کے آخران کے تو شیر 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 ادھر دیکھیں اردو میں آلازم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نہیں جس کے رنگ کا دوسرا حضور کے رنگ کا دوسرا کوئی ہے ہی یہ وجہ ہے جی حضور پاک نالہ صاحب محبت کر دے ہیں اس بندے نے بھی محبت کر دے ہیں جی دے دل میں چھے حضور دا میں نو تسے بھی چنگے لگ دے ہو سارے اے جتنے بیٹھے ہو اے نیری آلاز رضی گھر لی تساں سارے چنگے لگ دے ہو ہاروں بندہ چنگا لگ دے ہیں جس نو سرکار چنگے لگ دے ہیں آپ نو چنگے لگ دے ہیں سارے بولے ہیں لگ دے ہیں چنگے بس تساں سارے ہاں دی جتی دے تھلے جڑی مٹی ہے نا او میرے سردہ تاج تے میرے یہاں کاندہ سرمان جنہ نو حضور چنگے لگ دے ہیں تگال حضور تھی یہ تو میرے کلیشے تکڑے ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ محبت رکھو عشق رکھو جے چند یہ ہو کہ ایمان بچتا ہے ایمان ہے یہ حضور دی محبت ہے نا سنیاں دی محبت ہے تو پھر جتنا ایمان مضبوط ہوئے گا پھر زیری بات ہے کہ حضور جس سے محبت کریں وہ بھی اچھا لگے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں جس کو حضور سے پیار ہو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے تو اب بتلاو جس سے حضور پیار کرے سبحان اللہ تو حضور نے فرمایا حسنت حسین کہ میرے پھل نے کہ فرمایا اون دستو حسنین کا پیار چاہیے کہ نہیں بے شک بولو بولو آج چھوکے بولو آو پھر بریلی کے امام آپ ارشاد برماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تو این نور تیرا سب درانہ اور تیری نسل پاک میں ہے اور پھر حضور نے دوسی طرح ارشاد فرمایا کہ اگر تم بعد میں آنے والے لوگ اوہ پاڑ جتنا سنویں خرچ کرو اللہ دی راج میرا صحابی مٹھی جو خرچ کرتا تو اوہ دی مٹھی دا باقی ہیں دا پاڑ جتنا سنویں پوچ سکتا تو اون جتنا لازور محبت کرنے اوہ دے نہ کرو گے کہ نہیں سارے بولو اہلِ بیعتنا سہابانا اور اولیان کرو گے اے جیڑی کہلنے پہ اے جیڑی توانوں پٹھنگاں پڑھا دیں پہ بابے تھے شاہی کو نہیں بابے تھے شاہی کو نہیں بابے تھے اے بھی گمراہ کر دیں کیا دن بابے اللہ کے فرمایا کوئی شہنی بابے تھے اللہ فرما دے اللہ کر دے بابے ہاں دی شان بیان اللہ کے بیان کر دے اور ازور نے کے بیان کی تھی شان اون دسو جیڑی شان اللہ بیان کرے جیڑی شان رسول اللہ بیان کرن جیڑی شان صحابہ بیان کرن جیڑی شان اہلِ بیعت بیان کرن وہ کچھ ہے ان کے لئے تو پھر وعدہ کرو اہلیانہ لبی محبت کرنے انشاءاللہ چلو آخری گلنہ کھاناں دو ان ازالیاں گلنہ لکڑا کڑا بندہ ہے جیڑا اپنے آقا و مولا دے سنتنا لپیار کرے گا انشاءاللہ انہاں کبر آیا نا سنت غالی داڑی شریف نہیں داڑی شریف بھی رکھو اے بھی تو انہوں دسنا تو انہوں نے بیماری کا ختم ہو جاسا انشاءاللہ داڑی شریف بھی رکھو اللہ دیو بندیو اے دنال تو انہوں شفاہ ملے گئے نمبر دو پرچی پڑھائے بسم اللہ قرمان نمبر دو دروشی پڑھائے اللہ حمد صلی اللہ حسین اللہ حمد صلی اللہ حسین اے دیتے کوئی اپنا نمبر موبائل دا لکھو وہاں لکھے ہیں ٹھیک ہے اے گڑی جو دے دیو پرچا اے موبائل نمبر لکھے ہیں نا اے تو انہوں ہونا آ جائے گا کل تاکہ انشاءاللہ دوہاں سنتان ٹائم ہوا تب بھی نہ ہوا تب عدب سے معذرت ہوگی اگر ہوا فوراں لکھ لیا جائے گا انشاءاللہ ایک سال بعد گیا پھر ہو جائے گا امید ہے مجھے اے بھی وعدہ کرو کہ ساں حضور پاک دے حکم دی بھی تعمیل کروں انشاءاللہ مثلا اے جڑی انگلہ میں کتی ہیں نا پہ حضور دی محبت دا نا ایمان ہے یہ عقیدہ ہے ایک ہی ہے عقیدے دے گل ہو گئی سیابانہ اللہ محبت کرنی ایک ہی ہے اہلِ بیعتنہ اللہ بھی محبت دے عشق کرنا ہے ایک ہی ہے اولیاءِ کاملین دا عدب کرنا ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے ہون اگر توڑو ایک قدم پہلے بنا دے ہو بنیاد کیے بنا دے ہو بنیاد تو پھر اس تے ہوتے کے کر دے ہو امارت بنا دے ہو تو بنیاد چنگے تو چنگی رکھ لاؤ ہوتے امارت ہی کوئی نہیں اے بھی مناسب ہے ایڈا خرچہ کر کے کتے بنیاد چنگی رکھو ہوتے امارت بھی سونی بڑھنی چاہیے ہون اگلا قدم اے ہے پہ حضور پاک دی اتباع بھی ضروری ہے مثلا نراتی تقریر سننا لے علماء دی اگر کار جانے تو بعد اپنی مانا لے اچھا بولو تو اے حکم رسول ہے اے صحابہ دی سنت ہے اے علی بیردہ طریقہ ہے حضور دا فرمان اے ہے کہ اگر تیری مات تیرا پیو تیرے تو راضی ہوگے تمہیں ہی راضی ہیں تو میرا رب میرا اے پورا مجمع وعدہ کرو گڑھائے جڑھائے دیتے عمل کرے انشاءاللہ عقیدے کے بارے میں میں مطمئن ہوگئے ہوں تھوڑا آپ سے کہ انشاءاللہ جنا دل نہ لے میرے ہیں گل نہ سنیا وہ پکے ہو جاؤں گا انشاءاللہ اور قرآن شیفت علیہ کھول کے تیری میرے دمیان ایسی ہے میں آت رکھنے کے لیے تیار ہوں قرآن شیفت کہ میں نے جو گفتگو کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کی اگل یاد رکھ رہے ہیں ہون جنہیں میں اگلی کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ رسول دی رضا دی خاطر ہے عقیدہ اس طرح کا ہونے کے بعد اگر عمل نہ ہو تو اغیار آپ پر انگلی اٹھائیں گے اوکین گراتی تک ہے نعرے کتنے ماردے ساتھ میرے نمازی چی کوئی نہیں آپ وعدہ کریں کہ آپ اپنے محلے کی مسجدوں کو عباد کریں انشاءاللہ عباد ٹیلہ نہ المسید نہیں جی ہوں دی تیان رکھے عباد نمازہ نہ لوگی یہ بھی دوسرے مسلمان دے مال دے نظر سارے بولو انشاءاللہ توڑا یہ یقین ہے نا کہ رازق اللہ ہے انشاءاللہ یقین جے فیرہ دے بروسہ رکھو ایتھو اندروں اندروں کسی کی چپل اٹھا لینا کسی بندے دے بٹکوہ کٹھ لینا اس کا مطلب ہے تجھے خدا پر یقین نہیں نہ ہی تجھے آمنہ کے لال پر یقین تُو نفس کا ابھی تک بندہ ہے نفس کا قیدی ہے اگر تُو حضور کا غلام ہوتا تو تجھے اس بات پر یقین ہوتا کہ یہ ذکر رسول کی محفل ہے آج مری تقدیر مولا چمکا دے لیکن اگر تم نے دوسرے کا گوبیل دوسرے کی بٹکوہ دوسرے کی چیز چُرائی تو پھر تمہارا عقیدہ پختہ تو وعدہ کرو کہ ایسا اینا خرافات تم بچانگے انشاء اللہ اے آخری گل ایک بڑی ضروری ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اتنی جدی کوئی عاد نہیں یہ نا کچھ لوگ آج کل میڈیا پہ سنی علماء کو آپس میں لڑا رہے ہیں ایسا ہے کہ کس کس کو پتہ آرکار کر رہے ہیں اللہ جی سارے انہوں پتہ ایک وعدہ آدمی میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آپ میڈیا پہ ایسا کلپ دیکھیں کہ ڈیلیٹ کر دیں وعدہ کریں اے کوئی دفت اسلامی کی مخالفت میں لگے ہوں کان کھول کے سن لو دفت اسلامی بھی اہل سنت کی تنظیم ایسا ہی ہے علماء کرام جو دیگر ہیں وہ بھی اہل سنت کے جو ہیں وہ اگر آپس میں کوئی ان کا اختلاف ہے تو اللہ پاک سب پر فضل کریں وہ بھی اندر بند کمروں میں تیہ ہونی چاہیں آپ وعدہ کریں کہ ایسی کسی ویڈیو کو آپ شیئر اچھا بولو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے دفت کس سے شرد بڑھنا پکا وعدہ اے دے کلمہ شیئر پڑھانا ہوں پڑھو کلمہ اللہ 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 اس کلمہ کو گواہ بنا کر بولو کہ ہم شر کا حصہ نہیں بنے گی خیر کا حصہ بنے گی خیر کیا ہے مثلا کوئی بندہ حضرت صاحب کیلئے کہتا ہے کہ یہ حضرت اللہ کے بندے ہیں اس کا حصہ آپ عمل کرو کرو گے انشاءاللہ آخر جائے پہ کینہ پروگرام کرایا انہذا شکریہ دادا کرا سائین حضرت علامہ حصہ 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 نماز پڑھنیا حلال کھانا ہے غیبت نہیں کرنی چگلی نہیں کرنی حضور غلام محبت رکھنی اٹھ کے نظر نہیں اپ 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 دست مبارک اور میں ضرور میری سعدد ہے اٹھ کے نظر بیٹھے رو بیٹھے رو بڑے آئے شکریہ میرے لیے بھی دعا گئے میرے نہیں